آگے بڑھتے ہیں سونیا راہل نے حملہ بولا تو سمیتی ایرانی بچاؤں میں اتریں سمیتی ایرانی نے نہ کیول راہل گاندی اور سونیا پر پلٹوار کیا بلکہ یہ بھی آپ سمجھئے کی چونکہ مودی سرکار بہت زیادہ پریشان ہے مودی سرکار کی پریشانی یہ ہے کہ سنسط کسی بھی طریقے سے چلنی چاہیے سمیتی ایرانی نے نہ صرف حملہ بولا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ پلٹوار کیا ہے کانگریس کے پردرشن پر بھی سوال اٹھائیں میں اتنے کہنا چاہوں گی کہ دیش کی سانسط میں جب کوئی بھی سانسط وقت عوید دیتا ہے تو وہ دیش کی جنتا کا بھروسہ پرابت کر کے سمرتن پرابت کر کے اس سدن تک پہنچتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو تھیاترکس کہنا اپنے آپ میں جنتا کے مینڈیٹ کا اپمان ہے یہ پلٹفارم ایسا ہے جہاں پر دیش کی ساماجک آرثک اور راجنیتک چنوٹیوں پر سمادھانوں پر چرچہ ہوتی اس کی گریمہ کو گھٹانے کا کام کانگریس پارٹی ہی نہ کرے کانگریس پارٹی میں شاید گاندھی پریوار وہ ایکسیکشن ہو جہاں پر دھوپ میں اپنا خون پسینا بہا کر دو وقت کی روٹی نہ کمانی پڑتی ہو لیکن اس پرکار کا آروپ جو کر رہے ہیں اس کا میں پونہ روپ سے کھنڈن کرتی ہوں لوگ سبحہ میں سشما سوراج جی نے جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اپنے آپ میں اس بات کا پرمان ہے کہ انہوں نے چنوٹی بھی ہے کہ اگر ایک بھی کاغت سمبھو ہو تو لاکر دکھائیں شاید لوگ سبحہ سے اور ڈسکشن سے کانگریس پارٹی اس لیے دور بھاگ رہی ہے کیونکہ ان کے آروپوں کا ان کے پاس کوئی پرمان نہیں آج ایک محلہ ہونے کے ناتے میں سوال کرنا چاہتی ہوں دیش کی سنسد کی گریما دیش کی سپیکر ہیں ان کے خلاف کانگریس کے لڑکوں نے شوٹ اتار کے نگن پردرشن کیا کیا یہ سنسکار ہیں جو راحل گاندھی دیش کی کانگریس پارٹی کو دینا چاہتے ہیں ناغہ پی سکرڈ آنترک شانتی کی درشتی سے اس دیش کا اتحاس بن چکا ہے کیا اس اتحاس کو کانگریس پارٹی جھوٹلا سکتی ہے